السلام علیکم کیا حال چالے ہم میت کرتا ہوں کہ آپ سب ٹیریر سے ہیں پاک بڑت ریاکشن چینل میں آپ سب کو شامدید ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرا نام ہے امران علاو میرا نام محمد شاہباز تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹر دینے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے گودی میڈیا انجانہ اوم مدی برسیز ڈی جے پی پارٹ ون اگر آپ بھی جب ٹیوی سکرین پہ ہوتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے دھجیاں ڈیو کا بھی آپ کچھ بھی بھول دیتی ہو لیکن اس کے کاراں ہمارا آپ کے پرتی آدھر کم نہیں ہوتا تو آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں سبھی خاص میں مان ہمارا سا جرگے ہیں سید زفر اسلام صاحب جو کی راشر پروکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد بھی ہیں سید زفر اسلام صاحب strong revival in revenues gst sub collection تو بم بم ہوا ہے اس دیکھیں دو تین باتیں کہوں گا جو اکانومی جو شرمرائی تھی پوری دنیا کی اکانومی ہندوستان کی اکانومی وہ واپس ریکاوری ہے سب کچھ پوزیٹی ساور سے دیکھ رہا ہے اور گروہ مومنٹم دیکھ رہا ہے جاپان کو پیچھے چھوڑیں گے اور آگے کافی تیزی سے گروہ ہوں گا جو جو انیشیٹی سرکار نے آت میرے پیکنج کے دوارے انگیتے ہیں تو آگے کے لیے بھی بلکل راستہ سکلیر دیکھ رہا ہے تو مجھے لگتا آگے نوکیوں بھی بہت ہوں گی گروہ بھی بہت ہوگا اور ہر جو آکڑے دیکھیں تو اس میں آپ کو یہی دیکھیں گا کہ آپ تو خوب باواہی کریں تو گورب اللب جی بتائیں گے نا کہ پروفیسر صاحب کو کیا دکھتا ہے آپ واقعی بہت خوش نظر آ رہے گورب جی سید زفر اسلام صاحب کی باتوں پر اتنا یقین ہوگی آپ بھی بجٹ روبست سے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئے گد گد ہو گئے انجینہ جی یہ مسکرات کے پیچھے کتنے گم چھپے ہوئے ہیں اس مسکرات کے پیچھے کتنے گم چھپے ہوئے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے پہلے ہم کو بتایا گیا کہ V-shaped recovery ہے پھر بتایا گیا K-shaped ہے یہ K-shaped recovery نہیں یہ I-shaped dip ہے اور یہ I سے ہمیں جب ہی چھٹکارہ ملے گا جب یہ جائیں گے ہاں ان کے آس پاس رہنے والے 10-20 لوگوں کی ویلتھ بڑھتی جاری ابھی Oxfam کی report آئی 84% دیش کے لوگوں کی 2021 میں آئے گھٹی ہے اور ان کے جو دو پرم مطر ہے پہن مطر نمبر 1 کی تو 8 گناہ ویلتھ بڑھ گئی اور مطر نمبر 2 کی ویلتھ 2 گناہ بڑھ گئی wholesale price inflation جو ہے وہ پچھلے 12 سال کے اچھتم اس طرف ہے یہ کہہ رہے ہیں سب بم بم ہے روپیا ڈالر کے مقابلے ایشیا کی worst currency ثابت ہوئی یہ کہہ رہے ہیں سب بم بم ہے 4 کروڑ 23 لاکھ یوہ 29 سال سے کم روزگار تلاش رہے ہیں CMIE کے آکڑوں کے انصار یہ کہہ رہے ہیں سب بم بم ہے میرے بھائی جفر اسلام کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے اور ہندوستان کے ہر ویقتی پہ جو کرز تھا وہ پچھلے 7 سالوں میں دھگنا ہو گیا اب میرے سمجھ میں نہیں آتا جفر صاحب ایک آکڑا لے کے بیٹھا ہوں اور گلت بولوں تو آپ بتا نہ کیونکہ آپ ویدوان ویقتی ہو سرسو کے تیل کے دام ایک اپریل 2014 کو تھو 102 روپے آج ہے 214 روپے چاول جو 27 روپے پرتی کلو مل رہا تھا وہ 48 روپے میں مل رہا ہے گیس سیلنڈر پہ موڈی جی نیٹ پچھلے ایک سال میں پرتی دن ایک روپے سے بڑھا دیا اب جفر صاحب اس میں میں کیا اچھا دیکھوں روٹی نہیں مہنگائی چرم پر بے روزگاری چرم پر آپ کہہ رو سب بم بم یہ ایک سکتہ سید زفر اسلام سے جلدی سے جواب لے لیتے ہیں گورو جی کا انہوں نے مہنگائی میں تمام دریں آپ کو گنائی سر آپ کا تو ایک شبد کا جواب ہوگا نا راشتروار رکھے راشتروار میں دیش کو جھائے رکھئے مہنگائی جس طرح سے بے لگام ہو کر بڑھ رہی ہے اس پر کوئی جواب تو ملتا نہیں آپ لوگوں سے جی جی اچھا ویڈیو ختم ہوئی ہے تو ویڈیو کو دیکھا جائے تو شباز بھائی مطلب ہے کہ جس طرح وہ بھائی کہہ رہتا ہے گوری پروفیسر گوری جو کے مطلب ہے مطلب جیسے ہمارا سلیم بھائی جو پروفیسر تھا میسے ہی یہ گوری پروفیسر تھا یہ میرا تو کیال ہے کہ سلسل مقال فتح کر رہے ہیں یہ اہمی کامیرس پارٹی کے تو اگر دیکھا جائے تو شباز بھائی جس طرح کی گوری پروفیسر میں مطلب ایڈیا کی نظر آ رہی ہے اور جس طرح کا اگر بھائی وہ مقالفت بھی کر رہے ہیں تو اگر ہم سچ کریں یا دیکھیں ان کا جو کرزہ دیا ایڈیا والوں نے دوزار بیس میں تھا ان کا کرزہ پانچ سو پانچ سو ٹراملہ بلین ڈالر تو ابھی پانچ سو ٹراملہ بلین ڈالر تو یہ تو شباز بھائی ہے تو ایک اتنا کرزہ لے کر اتنا کرزہ ان کی چیستیں تو دیتے ہی ہوں گے کساؤ زہر ہے جب ان کی دیتے ہوں گے تو ان سے بھی نبر رہے ہیں حکومت اور دوبارہ اپنی عوام کو پکوش کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں ہر شعبے میں مطلب ہے اگر دیکھا جائے کمپیر کیا جائے تو پچھلے سال سالوں میں جو کھرزہ تھا اب اس سے ڈبل ہو گیا ہے ہر بندے پہ سال زہر ہے ہنا سال سالوں میں لیا ہے کھرزہ تو اس کے علاوہ وہ کھرزہ سلسو کائل ایک سال پہل ایک سو دو روپہ تو آپ جا کے ہو گیا ہے دو سو چھو دار پہ بھئی یہ آن روپیر کے ساتھ ہر چیز کا لیٹ بڑھتا ہے ان کے سال میں یہ اس کا تیز نہیں چھوڑا ستنا روپیر سٹائز اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اگر روپیر کھوڑا سا بڑھ گیا ہے اس کو بتا دینا جو کام ہوا وہ دی بتا دینا تو روٹی بھی نہیں مل بھی تو یہ چیزیں اگر یہ چیزیں دیکھی جائے تو جس طرح بابلہ ہمارے ملک میں مہنگائی 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 تو پھر انڈیا میں بھی ہوئی ہے تو وہ اس طرح سے مہنگائی یہ ایک دوزر بیس میں دوزر ایکیس میں ہر سال مہنگائی ہوتی ہے جب آپ جیسے دن سکت آپ ہی ہماری گندم کی کٹائی ہوئی ہے گندم کی تو گندم کی جب کٹائی ہوئی ہے تو اس وقت پہلے سال تھا پچھلے سال دو منت اس سال چار منت ڈبلز لیا انہوں نے مزدوروں نے تو آپ کیا کہیں کہ آپ وہ مہنگے ہو گئے ان کو محنت ہے کرمی میں کام کرنا ہے آپ جدید یا بچے ان کے دو دو اضافی ہوگئے ہوگئے اچھا شباب بھی اصل دیکھنا جائے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب مہنگائی تو انڈیا میں بھی ہے مہنگائی ہماری گنگائی ہماری گنگائی ہے ہر ملک میں ارزا بھی انہوں نے لیا ہوا ہے لیکن وہ اس طرح کا رونا دورا نہیں جس طرح کا ہمارے ملک میں مطلب رونا دورا دورا جائے جب آپ میڈیا دیکھتے ہیں میڈیا پر جب ایک ہوتا ہے حکومت کا چار ہوتے ہیں تو جب حکومت کا ایک بات کرتا ہے تو باقی چار اس کو ایسے لیتے ہیں تو اس وہ کار بیچارتی کرتے ہیں تو مہنگائی ہوتی ہے ہر ملک میں ہے مہنگائی نادمی یہ نہیں چیزیاں نہیں ہے باقی مالک کا مقابلہ کریں تو ان میں سے کم ہی ہوگا نہیں لیکن اس تیب دیوائلکمنٹ زیادہ آئے دیا مطلب بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے اور جپان کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے ایکاڈمی کے لحاظ سے دیوائلکمنٹ کے لحاظ سے تو آج کی یہ ویڈیو دیکھا میں شوق لوگوں کے مطلب اس میں حقیقت ہے یہ وہ بات ہے جیسے پاکستان کے جو کچھ جو وزیر ہوتے ہیں جو پیشلی حکومت میں حکومت نہیں نہ ہوتی تو کوئی تخلیف ہوتی وہ پروٹوکول نہیں ملتا وہ عائش و آرام نہیں ملتا وہ سرکاری فریفانڈ میں جو پیسے کھاتے وہ نہیں ملتے جب فریفانڈ نہیں ملتا تو آگ لگتی جلن ہوتا ہے تو وہ بیچارہ کیوں بیٹھا ہوگا ہے تو تنقید تو لازمی کروئی ایک دنگیر نہ کریں تو عوام کیسے ملتے ہیں شہباز بھی اب ان کا جو زفت تھا اس نے مطلب ہے وہ چھپ کروا دیا اس کو مطلب ہے وہ اس کی ویڈیو کارڈی ہوئی اس نے سارا دکھایا اس کو ویڈیو کارڈ کا دکھائی گئی ویڈیو کارڈی گئی ہے پیشلے جس ویڈیا کا یہی تو کام ہے ویڈیا جس کو آگے جانا چاہے اس کی فل ویڈیو چلاتی ہے اس کی کٹائی نہیں وہ یہ ویڈیو کلپ نے کٹا ہوا آپ جو سرکاری ہو رہا تھا اس کا بھور ہی کارڈ لیا ہے اس کو مولنی بھی جا چلو بھئی دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیا سی لگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگیئے تو میٹ سیشن اپنی رائے کا ازاز ضرور دیجئے اور چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بلے گا تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ